کہتے ہیں اور ایڈکٹو کیمسٹری میں کیا ہوتا ہے کہ ٹو ٹائپس کی مطلب ٹو ٹائپس کی رییکشن ہوتے ہیں اکسیڈیشن اور ریڈکشن رییکشن یہ اکسیڈیشن اور ریڈکشن رییکشن جو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ سیلز میں پرفورم ہوتے ہیں ٹھیک ہے اکسیڈیشن اور ریڈکشن رییکشن اب ہم اکسیڈیشن اور ریڈکشن رییکشن کو ہم لوگو ڈیفرنٹ ٹرمز میں ایکسپلین کریں گے جو فرس ٹرم ہے وہ ان ٹرمز آف اکسیجن ہے ٹھیک ہے پھر ہم اسے ان ٹرمز آف ہائیڈروجن میں ایکسپلین کریں گے ان ٹرمز آف اکسیڈیشن سٹیٹ انکریز انڈکریز ان ٹرمز آف الکٹرونز گینز اور لاس ان چار ٹرمز میں ہم انہیں اکسیڈیشن ریڈکشن رییکشن کو ایکسپلین کریں گے اکسیڈیشن ریڈکشن ریکشن کو ہم لوگ collectively جو ہے نہ redox reaction بھی کہتے ہیں اور یہ جو oxidation reduction reactions ہوتے ہیں یہ یا تو spontaneous reactions ہوتے ہیں یا پھر non-spotaneous reactions�월ے انہیں electricity جو ہوتی ہے وہ production کرتے ہیں انہیں electricity دینی نہیں پر تھی reaction کو proceed کروانے کے لیے لیکن جو non-sportaneous reactions ہوتے ہیں انہیں proceed کروانے کے لئے ہمیں الیکٹرسیٹی کو پروائید کرنا پڑتا ہے تب جاکے وہ ریاکشن پروسیڈ ہوتا ہے چلے آگے ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں ان ٹرمز آف اکسیجن کے ان ٹرمز آف اکسیجن اکسیڈیشن ان ڈیڈکشن آف ریاکشن کا کنسپٹ کیا ہے ان ٹرمز آف اکسیجن ان ٹرمز آف اکسیجن میں کیا ہوتا ہے کہ اکسیڈیشن جب بہت ہی ہوتی ہے تو اس میں اکسیجن کی ایڈیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے اکسیجن کی ایڈیشن کوئی بھی ایسا سبسٹانس یا ایٹم جس میں اکسیجن کی ایڈیشن ہو رہی ہوگی تو اسے ہم کیا کہیں گے کہ یہاں اکسیڈیشن ہو رہی ہے اس رییکشن میں اکسیڈیشن ہو رہی ہے اور ریڈکشن میں کیا ہوتا ہے کہ ریموول آف اکسیجن یعنی کوئی بھی ایسا سبسٹانس یا ایٹم جس میں اکسیجن کو ریموو کیا جا رہا ہوتا اسے ہم ریڈکشن کہتے ہیں ایک اور بات کہ اکسیڈیشن اور ریڈکشن ریڈکشن جو ہوتے ہیں یہ سمیٹینی سلپٹوسیت ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی اکسیڈیشن اگر ریڈکشن میں ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ ہی ریڈکشن بھی ہو رہی ہوگی ایسا possible نہیں ہے کہ جسٹ اکسیڈیشن ہو رہی ہو اور ریڈکشن نہ ہو یا ریڈکشن ہو رہی ہو توокسیڈیشن نہ ہو نہیں جہاں اوکسیڈیشن ہو رہی ہوگی وہاں ہی ریڈکشن بھی ہو رہی ہوگی چلیں آنگے ہم اوکسیڈیشن ریڈکشن رییکشن کو ایک ایک زیمپل سے ڈسکس کرتے ہیں ایک زیمپل پر مر پاس ہے زینک اокسائیڈ ہے پلس کاربن ہے یہ مر پاس کاربن تو یہ ریکٹرن ہے جب آپس میں Eric کریں گے تو یہاں زینک بنے گا اور ساتھی کاربن بن جائے گی کیسے میں اس کا گوری ہوتا ہے کہ اس میں کیا ہوگا讲 جاتا ہے جنس میں کے ساتھ ریکٹ کرتے گی یعنی دیکھیں یہاں اکسیجن کیا ہو ہو رہی ہے موفار ہے تو اس کے counts اقسیا ریڈکشن ہو گی یا ریڈکشن ہو ریڈکشن کا رول ہے نا کہ ریموول آف اکسیجن یعنی اکسیجن جو ہوتی ہے وہ رییکشن میں سے ریموو ہو رہی ہوتی ہے جسی طرح یہاں بھی ایسا ہی ہوئے کہ اکسیجن جو ہے وہ کاربن کے ساتھ رییکٹ کرے گی اور کاربن ڈائکسائیڈ بنا دے گی اور یہاں کے اکسیجن جو ہے وہ ایڈ ہو گئی ہے تو کیا ہو جائے گی اکسیڈیشن ہو جائے گی دیفینیشن کے اکورڈنگ کے اکسیڈیشن میں کیا ہوتا ہے ایڈیشن آف اکسیجن یعنی اکسیجن کاربن کے ساتھ مل گیا اور اس نے اکسیڈیشن کاربن ڈائکسائیڈ بنا دیا اور اکسیڈیشن کا رییکشن ہو گیا اب ہم اس کا سیکنڈ پوائنٹ ڈسکس کریں گے ان ٹرمز آف اکسیجن آف سوری ہائٹروجن ان ٹرمز آف ہائٹروجن میں اکسیڈیشن ریڈکشن کو ہم لوگ اب ڈسکس کریں گے کہ اکسیڈیشن کیا ہوتی ہے اور ریڈکشن کیا ہوتی ہے یہ ان ٹرمز آف اکسیڈیشن کے بلکل اولٹ ہے یعنی ادھر اکسیڈیشن میں کیا ہوگا کہ ریموول آف ہائٹروجن ہوگی اور ریڈکشن میں ہوگا کہ ایڈیشن آف ہائٹروجن یعنی اکسیڈیشن میں ہائٹروجن جو ہے وہ ریموو ہو رہی ہے اور ریڈکشن میں کیا ہے کہ ہائیٹروجن ایڈ ہو رہی ہے تو یہ اس کے ان ٹرمز آف اکسیجن کے بالکل اُلٹ ہو جائے گا چلیں اب اس کے ایک ایگزیمپل کے ثرور اسکس کرتے ہیں اب ہم ایگزیمپل میں دیکھ لیتے ہیں کہ ایگزیمپل میں ہمارے پاس ہے ایش ٹو ایس ہے اور کلورین ہے تو یہ جب جب یہ ہمارے پاس ریکٹنٹ ہیں یہ جب ریکٹ کریں گے تو پروڈکٹ میں ہمارے پاس بان رہے سلفر بن رہا ہے اور 2HCL بن رہا ہے تو اب آپ کو خود دیکھ لیں کہ یہاں آئیٹروجن جو اس میں سے رموو ہوئی ہے سلفر کے ساتھ سے یہاں سے رموو ہوکے یہ چلے گی ہے کلورین کے ساتھ اور آئیٹروجن کلورائی بنا دی ہے تو یہاں سے اس کے کیا ہوئے رمووال ہوئے تو ادھر کیا ہو جائے گی اکسیڈیشن ہو جائے گی اور یہاں پہ آکے کیا ہوگی ہے ایڈیشن تو ادھر کیا ہو جائے گی ریڈکشن یعنی ایڈیشن آف آئیٹروجن اس کا ریڈکشن اور ریمووال آف آئیٹروجن اس کا ریڈکشن آج ہم لوگوں نے الیکٹر کیمیسٹری کے بارے میں ڈسکس کیا تھا ہم لوگوں نے اکسیڈیشن پڑھی ہے ریڈکشن پڑھی ہے پھر ہم لوگوں نے اس کو ٹو ٹرالز میں ڈسکس کیا ہے کہ ان ٹرمز آف اکسیڈ اور ان ٹرمز آف آف آئیٹروجن تو ان ٹرمز آف ایکسیجن میں ہم لوگوں نے اسے ایسے ڈسکس کیا ہے کہ جب ایڈیشن ہو رہی ہوگی ایکسیجن کی تو اسے ہم اکسیڈیشن کہیں گے اور اگر اکسیجن کی ریموول ہو رہی ہوگی تو اسے ڈیڈیکشن کہیں گے اور ان ٹرمز آف ایٹروجن جو ہے یہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے اگر اس میں ریموول ہو رہی ہوگی ایٹروجن کی تو وہ اکسیڈیشن ہوگا اور اگر ایڈیشن ہو رہی ہوگی تو وہ ریڈکشن ہوگا اور دوسرا ہم نے اس میں یہ بھی بات کیا کہ جو اکسیڈیشن ہے ریڈکشن ریڈکشن ہے ایسے کلائٹ